بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بہت ہی کمال کی ریسپی لے کر آئے ہیں چکوال کی بڑی ہی فیمس شادیوں میں بہت زیادہ پسند کیا جانے والا بہت ہی تیستی مخندی حلوہ اس تیستی مخندی حلوہ کو بنانے کے لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دیکھیں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پیالی دیسی گی ایک پیالی سوجی اور ایک پیالی ہی لیں گے چینل کی اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹ تھوڑا سا نارگل کٹنگ کیا ہوا لیں گے اور تھوڑے سے کٹنگ کی ہوئے بادام تھوڑی سی کشمش اب ہم ایک بول لیں گے بول کے اندر ڈال دیں گے ایک پیالی سوجی اور ڈال دیں گے تین پیالی دودھ دودھ کو ہم نے فل فیٹ ہی لینا دودھ اور سوجی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ سوجی ہمارے دودھ کے اندر اچھی طرح سے پھول جائے اس کو کریں گے سائیڈ پر اور ایک کڑائی کو رکھیں گے چولے کے اوپر ایک ٹی سپون بارکہ ڈال دیں گے دیسی گی اور کٹنگ کی ہوئے بادام ڈال دیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے روست کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے روست کرنے سے ہمارے ڈرائی فروٹ کا فلیور اور بھی زیادہ بار جاتا ہے اب جہاں پر ڈال دیں گے نارگل اس کو ایک منٹ کے لیے چلائیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے کشمیش اس کو بھی روست کریں گے اور سارے ڈرائی فروٹ کو روست کرنے کے بعد ہم ایک پلیئر کے اندر نکال لیں گے دیکھیں ڈرائی فروٹ ہمارے روست ہو چکے ہیں اب ہم کڑائی کو دوبارہ چولے کے اوپر رکھیں گے اور ایک پیالی دیسی گی ڈال دیں گے گی کو میلٹ ہونے دیں گے اور چینی شامل کر دیں گے فلم ہماری لو رہے گی چینی کو گی کے اندر میلٹ کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے چینی ہماری کریسٹلائز ہونا شروع ہو چکی ہے دیکھیں جہاں پر چینی ہماری میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے چینی کا بلکل پیارا سا گولڈن سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس سے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے اب جہاں پر ڈال دیں گے سوجی اور دودھ جو ہم نے مکس کر کے رکھا تھا جہاں پر فلیم ہماری بلکل لو رہے گی اس کو اچھی طرح سے ملاتے ہوئے ڈالتے جائیں گے ہم نے اس کو لو فلیم پر 8 سے 10 منٹ اچھی طرح سے پکانا ہے اگر آپ کو ہلوے کا تھوڑا ڈارک کلر پسند ہے تو آپ چینج کو تھوڑا سا جہاں پر اور ڈارک کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اسی طرح کا ہی پسند ہے اب ہم اس کو ہلاتے ہوئے 8 سے 10 منٹ اچھی طرح سے پکاتے جائیں گے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے ہلوے نے گی شوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کو مزید 2 سے 3 منٹ اور پکائیں گے جہاں دیکھیں مجھے پکاتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں جہاں دیکھیں ماشاءاللہ گی بھی شوڑنا ہلوے نے شروع کر دیا اور کلر بھی بہت زبردست آ چکا ہے اب جہاں پر ہم نے جو ڈرائی فروٹ روست کر کے رکھے تھے آدھے ڈرائی فروٹ ہلوے کے اندر ڈال دیں گے اور آدھے ڈرائی فروٹ ہم گانش کے لئے رکھ لیں گے جہاں دیکھیں آدھے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے ایزی سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کا بن کر ریڈی ہوتا ہے جہاں دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا زبردست کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اب ہم ایک سے دو میٹھ اچھی طرح سے ڈرائی فروٹ کو مکس کریں گے اور ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہیلڈی میاں والی اور چکوال کی سگات مخندی ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے جو ہمارے ڈرائی فروٹ ہم نے بچا کر رکھے تھے وہ ڈال دیں گے بہت ہی زبردست ٹیسٹی مخندی ہلوہ بن کر ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنا بہت مزے کا بن کر ریڈی ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو جہاں ہمارے آج کے مخندی ہلوہ کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ